جب مینہ کماری کا فلائٹ بولی وڈ سٹار سے بھر گیا تھا وہ اب تک زندہ ہے لندن کی ڈوکٹر نے ایسا کیوں کہا؟ دلب کمار سفر آخرت میں ساتھ تھے 31 مارچ 1972 ایک ایسا دن تھا جس روز پوری انڈین فلم انڈسٹری سوک میں ڈوب گئی تھی کیونکہ اس روز بولی وڈ انڈسٹری لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن ٹریجڈی کوین مینہ کماری سے محروم ہو گئی تھی شراب کلت اور بے خاوی کی بیماری میں مبتلا مینہ کماری کو بچانے کے لیے اسی برس 30 مارچ کو ممبئی کے ایک بڑے اسپتال کے 8 ڈوکٹروں نے صلاح مشورے کے لیے میٹنگ کی لیکن حالت اتنی تشویش ناک تھی کہ تمام ڈوکٹرز وقتی ریلیف کے لیے بھی حل دھوننے میں ناکام رہے آخر کار ایک ٹرنگ کال کے ذریعے بڑی مشکلوں سے لندن کی اس ڈوکٹرز سے رابطہ کیا گیا جس نے 1968 میں مینہ کماری کا علاج کیا تھا وہ اپنی مریضہ کو بھولی نہیں تھی لیکن مینہ کماری کا ذکر سن کر وہ حیرت سے بولی کیا وہ ابھی تک زندہ ہے مینہ کماری کی کیفیت اور 20 اس طلاحوں میں ان کا حوال سن کر اس نے بھی کہہ دیا کہ صحتیابی کا امکان نہیں ہے لیکن آخری امید کے طور پر ایک انجیکشن آزمایا جا سکتا ہے وہ انجیکشن صرف یورپ میں دستیاب تھا پروڈیوسر ڈائریکٹر اوپی رولن جو مینہ کماری کی آیادت کے لیے آئے ہوئے تھے انہوں نے فوری طور پر لندن میں دوست کو فون کیا کہ وہ انجیکشن خرید کر پہلی فلائٹ سے ممبئی پہنچائے گویا اس وقت علمیہ اداکاری کی ملکہ کی جان بچانے کے لیے دو بڑے آزموں میں کوششیں جاری تھیں اس وقت مینہ کماری کی حالت یہ تھی کہ وہ جوس کے دو گھونٹ بھی پیتی تھی تو الٹی کر دیتی تھی لیکن وہ کمزور آواز میں اپنی سوتیلی بہن خرشید سے پوچھ رہی تھی آپا آپ نے کھانا کھا لیا مینہ کماری کے جسم میں کئی جگہ سوئیاں پیوس تھیں اور ان سے نالیاں جڑی ہوئی تھی آدھی رات کے خریب ان کی ذرا آنکھ لگ گئی ادھر باہر رہداری میں رکھا ہوا فون مسلسل بج رہا تھا مینہ کماری کے حالت جاننے کے لیے نا جانے کس کس کے فون آ رہے تھے سارا بانو بھی آئی ہوئی تھی کمال امروہی اپنی پہلی بیوی اور بچوں سمیت موجود تھے مینہ کماری کی سانس بہت مدھم چل رہی تھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ سو رہی تھی یا بے ہوش تھی اس رات ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ لوگوں کی بھیڑ بڑھتی جا رہی تھی خرشید کسی کام کے لیے کمرے سے نکلی تو چند لمحے بعد انہیں مینہ کماری کی چیخ سنائی تھی وہ گھورا کر الٹے قدموں بھاگی بھاگی کمرے میں آئی تو دیکھا مینہ کماری اپنی نالیوں اور نلکیوں سمیت بیٹ پر اٹھ پیٹھی تھی خرشید کو دیکھ کر انہوں نے بہن کو گلے لگایا اور دھیمی آواز میں بولی آپا میں مرنا نہیں چاہتی خرشید چپکے چپکے رونے لگی دوسرے ہی لمحے مینہ کماری کے گردن ڈھلک گئی وہ کومہ میں چلی گئی تھی دوسرے روز یعنی کتس مارچ کو دوپہر تک کومہ میں رہی وہاں موجود کسی خاتون نے کہا کہ خدا کے لیے کوئی کہیں سے آب زمزم لے آئے مینہ کماری کے گھر پر آب زمزم موجود تھا لیکن اسپتال سے ان کا گھر کافی دور تھا اس لیے کموں نامی ایک اداکارہ فوراں جا کر اپنے گھر سے آب زمزم لے آئیں اور پھر مقدس پانی کے چند چھیٹے مینہ کماری کے چہرے پر دیے گئے اور ایک چمچے کے ذریعے چند قطرے ان کے حلق میں ڈالنے کی کوششیں ہونے لگیں کمرہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا مگر کوئی آواز سرائی نہیں دے رہی تھی ساڑھے تین بزے مینہ کماری نے آہستگی سے دو تین سیکنڈ کے لیے آنکھیں کھول کر اپنے اردگرد کھڑے لوگوں کو دیکھا اور پھر کروڑوں دلوں پر راج کرنے والی ٹریجری کوئن کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں کمرے میں ایک کوہرام برپا ہو گیا ہر کوئی اس طرح دہارے مار مار کر رو رہا تھا جیسے مینہ سے اس کا سب سے قریبی رشتہ تھا مقبول اداکارہ کی موت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اس وقت ذرائع بلاغ اتنے نہیں تھے جتنے آج ہیں اس کے باوجود جب سات بجے کے قریب ایمبلنس مینہ کماری کی میت لے کر لینڈ مارک نامی بلڈنگ کے سامنے پہنچی تو وہاں ہزار ڈیڑھ ہزار افراد کا مجمعہ موجود تھا حجوم کو کابو میں رکھنے کے لیے پولیس بھی آن پہنچی فلم انڈسٹری کے ہر قابل ذکر شخصیت بھی مینہ کماری کے فلائٹ میں یہ اس بلڈنگ میں موجود تھی جن میں بھارت بھوشن راج کمار ششی کپور راجندر کمار سنجیف کمار امیتاب بچن رندیر کپور وینود کھنہ شطرگن سنہ وحیدہ رحمان سادھنا نندہ راکھی، جایا بھادری، فریدہ جلال حیلم، نصیم بانو، ستارہ دیوی اور دیگر بہت سی شخصیات شامل تھیں لندن میں جس شخص کو انجیکشن خرید کر پہلی فلائٹ سے آنے کی ہدایت کی گئی تھی وہ بھی انجیکشن لے کر آن پہنچا لیکن اس وقت مینہ کماری کے انتقال کو آٹھ گھنٹے گزر چکے تھے مینہ کماری کے بے جان وجود کو اس کفن میں لپیٹا گیا تھا جو انہوں نے عرصہ پہلے مکہ سے منگوا کر بڑی عقیدت و احترام سے رکھا ہوا تھا جنازہ جب آہو بکا کے شور میں سڑک پر پہنچا تو سامنے سے تیز رفتاری سے ایک سیاہ مرسڈیز آ کر رکی اس میں سے دلپ کمار اترے ان کا چہرہ دکھ سے ستا ہوا تھا اور آنکھیں نم تھی وہ ممبئی سے باہر کہیں گئے ہوئے تھے مینہ کماری کے انتقال کی اطلاع ملتے ہی دلپ کمار سیدھے جنازے پر آ گئے تھے وہ مینہ کے سفر آخرت میں ان کے ساتھ میت گاڑی میں بیٹھے ہر کوئی مینہ کماری کا آخری دیدار کرنا چاہتا تھا ایک میت گاڑی دس پندرہ کاروں اور ہزاروں پیدل افراد پر مشتمل جنازے کا کافلہ رحمت باغ قبرستان پہنچا جہاں مینہ کماری کی تتفین کرتی گئی